اسلامیک ویڈیوز کے لئے ہند اسلامیک چینل کو سبسکرائب کریں دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں یہ یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی مابو فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کریں اسے کہنا میری امت کی بخشش کی حضرت علی المرتضی کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے جناب عمر کا رتبہ بھی اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لئے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لئے دعا کر دینا نبی کریم علیہ السلام نے جبا دیا جبا دے کے بھیجا حضرت عمر گئے ملنے جناب مولا علی گئے جا کے پوچھا وہ کدر ہیں کہ وہ دیوانے سے گھومتے رہتے ہیں جب ملاقات ہوئی حضرت عویس کرنی دوڑے آئے جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام عویس ہے کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام عویس ہی ہے پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے پھر وہ جبا وصول کیا کہا معبوب نے کہا تھا امت کے لئے دعا کرنا تو حضرت عویس نے فوراں سر زجدے میں رکھ دیا اور داتا صاحب عدیث لائے ہیں معبوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کے بھالوں کی تعداد کے مطابق عویس کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا اتنا بڑا اعزاز اتنا بڑا اعزاز حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی پھر واپس لوٹے یہ تو داتا صاحب کی بات ہے اب اگلے جملے حضرت محدث بھاولپوری نے ایک ذکر عویس نام کی کتاب لکھی ہے حضرت علامہ فیض عمد صاحب عویس رحمت اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ عویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی ان کی زیارت کر لو چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو حضرت یہ ویسے کرنے اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضار جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑی مبارک میں کتنے بال سفید تھے زیارت تو نہیں کی داڑی میں کتنے بال ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتا نہیں کیونکہ سوال دوسرے کا تھا ان دونوں کا سوال ہے یہ نہیں کہا ہمیں پتا نہیں باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں عدف زیادہ پایا جاتا ہے کہا کتنے بال سفید تھے تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتا نہیں کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید آج آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں تو حضرت سیدنا ویسے کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑی مبارک میں سترہ بال سفید تھے سترہ بال سفید تھے یہ ان کی زیارت کا حال حضرت ویسے کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خداوندی پہ بھی ہوگا حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت ویسے کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے حضرت ویسے کرنی یہ فکرہ کسی درویش نے نہ حضرت ویسے کرنی کے لئے کہا ہے یہ فکرہ پورا فیٹونی پہ آتا ہے اسی کسی دے کوجھ نہیں جلاغ دے آہ نہ کوئی ساڑا در دی کوئی یرانہ نہیں کوئی دوستانہ نہیں حضرت ویسے کرنی کا مزار بھی کنفرم نہیں کہ کدھر ہے آہ بس اسی کسی دے کوجھ نہیں لاغ دے کیا ضرورت ہے بس ٹھیک ہے اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیدہ کر کے رکھا انہوں نے علیدہ علیدہ تو حضرت خاجہ ویس کرنی کو دھونڈتے دھونڈتے کہتے ہیں میں گیا کرن گیا یہ دادا صاحب نے اس کو لکھا ہے فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو آج کرنے چلے گئے کہتے ہیں جب میں مکہ گیا تو میں نے لوگوں سے کچھ عویس کرنی آئے تو کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے ہیں یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہیں تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں برندہ رب کریم کے بنتے تو چھپے ہوئے چکر میں پڑے ہی نہیں کون عویس کرتے انہوں نے کہا کہ حضرت عویس کرنی چہرے پر برس کے داغ ہیں کمزور سا وجود ہے داڑی زیادہ گھنی نہیں جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کے ایک شخص آیا تھا اس نے تواف کیا تھا پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے تواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں وہ جب حجرِ اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے کہا وہ کدھر گئے کہنے لگے پورا نہیں پتا اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینہ جائیں گے جنابِ حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینہ گیا میں نے خاجہِ عویس کو ڈھونڈا میں نے کہا یار میں نے حضرت خاجہ عویس کرنی کو ملنا آئے کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہیں لیکن دنیا جان گئی دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا بھائی نیم لوگ جاننے لگے ہوتلوں پہ پہچاننے لگے سڑکوں پہ پہچاننے لگے لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اگر وہ پہچاننے پھر تو بڑی بات ہے پھر تو بڑی بات ہے لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے تو پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا عزیز بھائی حضرت خاجہ بیعث کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے ظاہرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا ہم نہیں جانتے ملے ہی نہیں تو کاف باریک سا وجود ہے پرانا ذا لباس ہے برس کے داغ ہے چہرے پہ داڑی زیادہ گھنی نہیں کسی کو پاس نہیں بٹھاتے اور پھر ایک جملہ اور کہا سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں سنا ہے ان کی پلکیں بھیگی رہتی ہیں میں دو چار دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شہر اس نے کہا تھا ایک واری میری نیاں کھینہ تو اونا نے اتھرو پون جیسا ہنچسکا پہ گیا رونے دا ہر بہلے یا ہزاری یہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے ہیتے میں نے کہا جار وہی تو ویس کرنی تھی کدھر گئے کہنے لگے کوئی خبر نہیں جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینہ آیا حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا تلاش کرتا رہا پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے ایک کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا سلام علیکم تو کہتے ہیں انہوں نے رچے رہا نہیں پھیرا وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامِ يَا حَرَمْ بِنْحَيَانِ يَا حَرَمْ بِنْحَيَانِ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامِ کہتے ہیں میں نے کہا کہ من انتا آپ کون ہے تو کہنے لگے وہی ہوں جسے تم مکہ اور مدینہ دونڈتا رہا تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں بڑا خوصورت جملہ ہے اللہ کرے آپ کو جیجاد رہے سبق کبھی نہ بولو یہ سبق کبھی نہ بولو بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آگئے دادا صاحب گئے تو خالی آئیسے ہی چلے گئے ہم فارغ لوگ تھے کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے ہم فارغ تھے کہ دو دو بڑی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے ہم کوئی پتھر چاٹنے والے لوگ تھے کہ آدھی آدھی رات بیٹ گئی اور ہم بزرگانے کرمہ والا شریف کھڑے رہے یہ کیسے ہو گیا کہ مہدسی آدم کے مزار پہ کھڑے رہے ایسے ہی کوئی بات تھی حضرت یہ ویسے کرنی بول کر فرمانے لگے کہنے لگے کیا کہا تُو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہو فرمانے لگے تُو مجھ سے پیار کرتا ہے عارف تُو روحی مروحی کا میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے یہ روحوں کا رشتہ ہے یہ خطا نہیں جایا کرتا عارف تُو روحی مروحی کا میری روح تیری روح کو جانتی ہے یہ کیسے ہو گیا کوئی ایسے لوگ تھے تُو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے تُو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں فرمائے حرم بھی نیان میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں اور جس رستے میں چال رہا ہوں ان منزلوں پر ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں ہر آدمی کا کام نہیں یہاں چلنا تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے کہتے ہیں میں نے منت کی تو کہنے لگے بس انہیں جد و جہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی تجھے پہچان لیا تیرے ساتھ بات کر لی برنا میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمت اللہ علیہ یہ حوالے سے پڑا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت ہے بحیثے کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ ستر ہزار فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمت کے اندر چھپا کہ انہیں جنت میں داخل کرے گا ملاقات کس سے ہوگی صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے یہ بھی لوگ تو محبت کریں صالحین کا پیار نیک لوگوں کی محبت صالحین کی محبت رستہ آسان کرتی کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے بھرے لوگ بھی آئے ہیں مارکیٹ میں ہوتے ہیں لیکن دو چار پانچ دس بھروں کو لے کر کے اچھوں کی محبت چھوڑ دیں گے نیک لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں گے ان کا پیار چھوڑ دیں گے ان کا تذکرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے گزشتہ دور میں جو بادشاہ بھی نیک ہوئے وہ بھی صالحین کی محبت کی وجہ سے نیک ہوئے اورنگ زیب عالم کی اگر کچھ بہتر ہوئے تو اس لیے کہ ملہ جیون نیک آدمی سے محبت کرتے تھے معمود غزنوی کی بہتری کا سبب یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو الحسن خرکانی کے پاس جایا کرتے تھے صالحین کی محبت اتنے بادشاہوں کے رخ بدلے بادشاہوں کے ان لوگوں کو پیار تھا تو حالان جہانگیر بادشاہ ہو جایا کرتا تھا خاجہ اجمیر کے آستانے پر تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سخت دنوں میں بھی ہم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا کرتے تھے درد والی جگہ پہ جاتے تھے نا لوگ تو درد مند ہو جاتے تھے اس لیے اس صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑے کبھی نہ چھوڑے میرے بھائی پھینکے نہیں چاہتے چیزیں غلط ہو جائیں تو گرد جھاڑی جاتی ہے اس نظام کو چھوڑا صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑنا کبھی نہ چھوڑنا رب کریم کے بندوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گی آپ کو اللہ کے بندوں کی محبت آپ کے اندر جلوے پیدا کریں اور اگر آپ ان کو پڑھیں گے میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا نا تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں ان بزرگوں کے وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خاجہ نظام الدین محبوب علائی تشریف لائے دیکھیں نا اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا قلیجہ پھٹنے کو آئے جب خاجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ یہ باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا کہتے ہیں یہ ایسی باب جنت نہیں فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مظہار ہے اور ان کے سرانے بلکل جس جگہ کوئی لوگ باب جنت کہتے ہیں کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس اس کا اقرادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے تھے اس پر قیفیت کیا تاری ہوگی اس پر انداز کیا ہوگا اس پر وارد کیا ہوگا وہ کہاں پہن جائے گا ایک دو منٹ کے اندر تو یہ دوسر وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا ایک بات عزراء محبت ہے کہہ دیتا ہوں چونکہ سوالات ہوتے رہتے ہیں کہہ دیتا ہوں علیہ حضرت کے ایک مرید تھے مولنہ عشمت علی خان صاحب رحمت بڑے تگڑے آدمی جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں اور حاضر جواب ایک منٹ سے پہلے پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا آپ توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خاجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے جو مرضی کرے اور کہے میں جنتی ہو گیا یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا ہاں وہاں سے گزر کے آئے سچی توبہ کرے بعد میں اپنے عمال پر محنت کرے اللہ اسے برکت عطا کرے گا فرماتے ہیں میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا رش بڑا تھا اس کے ایام تھے تو باب جنت سے گزر کے آئے تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی مولانا کہاں سے آ رہے تو میں نے کہا پاک پتن شریف تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت وہاں سے بھی گزرے کہنے لگے الحمدللہ لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع ملی گیا ہے گزر گیا ہوں وہاں سے تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگے کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے پر آپ کے پاس جنت کی خوشبو نہیں آ رہی تنزیہ انہوں نے کہا تنزیہ تو کہتے ہیں انہوں نے تنز کیا تو مجھے بھی حق کا حاصل تھا جواب دار جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا میں نے کہا مولانا کیوں آپ کیوں سونگ رہے ہیں کہنے لگے میں نے عدیس پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی پانچ سو سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی یعنی پانچ سو سال لگیں کہ ابھی اس تک تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ نے ایک قدیس پڑھی یا اگلی بھی پڑھ لینی تھی حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی یہ نہیں پڑھی آپ نے عدیس یہ نہیں نظر سے گزری تو کہتے ہیں اب وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے کہنے لگے یار آپ تو نراضی ہو گئے تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کی آپ نے پوچھا کہاں سے پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے اور پھر آپ نے ہی اتراز کر دیا تو پھر ہمیں اتنا تو حق کا اصل ہے نا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور تم قتل بھی کر دو تو چرچہ نہیں ہوتا ہمیں بھی تو حق کا اصل ہے نا اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکتے ہیں تو بھائی اس لیے صالحین کی محبت کبھی نہ چھوڑیں اللہ کے بندوں کا پیار کبھی نہ چھوڑیں کسی بزرگ کا ذکر ہو کسی صحابی کی بات ہو اہلِ بیتِ نبو حتیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے انبیاء کی محبت ان کی تعظیم ان کا اکرام اپنے دل میں بٹھیں اس کو جگہ دیں تو خاجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حضور تک پہنچے نہیں لیکن ان گلیوں میں رہے جو گلیاں میرے مصطفیٰ تک جاتی تھیں ان رستوں میں رہے ہمیں نہ پہنچنے کا بڑا شوق ہے دیکھنے کا بڑا شوق ہے اوہ بھائی یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈھرو ایمان والو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو اس آئے کریمہ کے تحت بھی تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ تم اچھے لوگوں کے رستے پہ چلو کیا کرو وہ جو ہمیں شوق ہے نا اب تو خیر زیارتوں کی پٹاری کھلی ہوئی ہے اب تو لوگوں کو زیارت ہوتی ہے وہ ساتھ فیس بک پہ بھی جاتی ہے کرامت آتی ہے تو وہ سی دی پبلیشر کے پاس جاتی ہے اور لوگوں کا دل کرتا ہے مجھے چھیڑوں سئی پندرہ ٹھانہ کرامتے تیار ہیں جیڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے نہیں اے جنا ویخیاں نہیں یو کرن گلہ جنا ویخ لے آوتے بول دے ہی نہیں اے جنا ویخیاں نہیں یو کرن گلہ جنا ویخ لے آوتے وہ کہاں بات کرتے ہیں صاحب حضرت اے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حالات پر زیدہ مواد کتابوں میں ملتا ہی نہیں میری بات پر توجہ کریں آپ اگر آپ ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے زیدہ مواد ان کے حالات پر اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کچھ لوگ مجلسوں میں رہتے ہیں محفیلوں میں رہتے ہیں ایک صاحب کہتا ہے میں بھی ان سے ملاؤں دوسرا کہتا ہے میں بھی ملاؤں تیسرا کہتا ہے میں بھی ملاؤں چوتھا کہتا ہے بھئی وہ ملتے جو رہتے ہیں آتے جاتے جو ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملنا پسند ہی نہیں کرتے کہنے ایسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دیں ترناکو ساڑا دردی وہ خدا رسول کی یاد میں الگ تھلا گا جب وہ کسی سے ملے ہی نہیں تو کسی کو ان کا واقعہ کیسے یاد ہوگا جب ملاقاتیں نہیں ہوئی تو ان کی باتیں کیسے یاد ہوں گے بڑی مقصوص لوگوں سے حضرت عویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نوکرن کے رہنے والے تھے دور رہ کے ہم لوگ نہ دور یہاں سے آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی سبب لگ جائے تو ہم مدینہ شریف حاضر ہو جائیں میرے اصحاب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دور رہ کے بھی نبی پاک کی صحیح بات مانے نہ مصطفیٰ کریم اسے وہیں دیدار عطا کر دیتے ہیں شرطی ہے کہ مانے صحیح کر کے دور رہ کے دلیل کیا ہے حضرت یہ ویسے کرنی تو پاس رہے ہی نہیں لیکن محبوب کے طریقے پر صحیح کر کے عمل کیا نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر صحیح کر کے عمل کیا حضور کی باتوں کو صحیح کر کے مانا قریب نہیں تھے کرن میں تھے دور تھے لیکن میرے محبوب نے بٹن کھول کے یمن کی طرف چیرہ مبارک کر کے تھنڈی سانس لے کے فرمایا ادھر سے نہ مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے ادھر سے مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے بھئی تو بات تو جہاں بھی ہے ابھی میں اپنے ایک دوست کو سمجھا رہا تھا کہ خوش آمد اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی ہے موہ پہ لوگ بڑی کھل کے خوش آمد کر دیتے ہیں لیکن سمجھا رہی ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے نا اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی غلط کہہ رہا ہے جھوڑ بول رہا ہے یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ خوش آمد ہے لوگ کام لینے کے لیے نہیں بازوں کار بڑا چڑھا کے چھوٹے بندے کو نہیں بندہ بڑا چڑھا ہو بیٹا تو تو آئی بڑا دلیر جا میرا پتر باگ کے یہ تریف نہیں ہو رہی یہ خوش آمد ہے اور بھائی خوش آمد اور محبت میں کچھ لوگ سامنے آکے بڑی خوش آمد کرتے پر محبت نہیں کرتے بڑی خوش آمد قرآن پڑھ کے دیکھیں قرآن پڑھ کے دیکھیں محبوب تیرے سامنے آکے لوگ کہتے ہم اللہ پر آخرت پر ایمان لائے تیرے سامنے آکے کہتے پر محبوبہ یہ ایمان والے اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے ایک نے سامنے آکے اچھے تلفز سے کلمہ پڑھا ہے پر اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ایمان والا اور ایک دور یمن میں بیٹھے ہیں ظاہران ملن ملنے بھی نہیں آئے لیکن محبوب نے تھنڈی آہ لے کے فرمایا یار مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی تو گھر اس کی ڈلیل مسلد امام محمد بن امبل کے ایک مضبوط عدیس پڑھ دوں تا کے بعد یاد رہے حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا جب میں جا رہا تھا نا اللہ کے حبیب نے مجھے کئی نصیحتیں فرمائی ان میں سے ایک بات حضور نے یہ فرمائی کہ یاد رکھنا جب بندہ اللہ اسے ڈڑتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے یہ حضور نے نصیحت فرمائی فرماتے ہیں جب میں رخصت ہونے لگا نہ ادھر دے کے میری طرح سارا پروٹوکول نہ پیروں کا ہی رہ گیا مریدوں بیچاروں کا بلکل ہی ختم ہو گیا حالانکہ جو صاحب نسبت جو درویش وہ میں کبھی کبھی سوچنے لگ جاتا ہوں میں لاہور میں تھا پرس ہو تو مجھے ایک صاحب نے رکھا دے دیا کہنے لگے دی اس مرید کو سمجھیں اس نے لکھا ہوا ہے اپنے رکشے کے اوپر کہ یہ میرے پیر کی دعا ہے اب پیر کی دعا سے رکشہ تو نہیں نہ ملتا اور میں نے کہا چالی یار اس کی محبت ہے جو اس کا دل کرے لکھے تو میر بانی کار لکھنے دے کیا کیا جا سکتا سارا پروٹوکول بھر کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیر کے آنے پہ بھی روڈ بلاک ہو تو پھر وزیر کے آنے پہ بھی بلاک ہو تو فرق کیا رہ جائے گا درویشوں کو ضرورت ہے میں ابھی آپ کو اپنے زمانے کے اپنے زمانے کے درویش کی بات بتا رہا ہوں کہ عیدگا شریف کا نام بڑا ہے اور کد کار بھی بڑا ہے لیکن میں چھوٹا آدمی کوئی میرا تعارف نہیں کپڑے بھی بڑے پرانے سے تو میں صبح پہنچا تو سامنے پاک کہاں سے آئے ہو گجرہ والا سے آئے تو وہ خود کھانا لے کے آگئے وہ پتہ نہیں کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ فوٹو ہی آ جائے تو اسی سے پیار ہوتا ہے وہ ضروری تو نہیں صاحب لیکن آپ یقین کریں کہ وہ کھانے میں بھی بڑی لذت تھی لنگر شریف کا بھی بڑا ذائقہ تھا لیکن کبھی کبھی رات کو جب یاد کرتا ہوں تو وہ جو اپنے بڑے ہاتھوں سے وہ چنگیر اٹھا کے لا رہے تھے نا اس کی روشنی میرے دل کو ٹھنڈا کر جاتی او بھائی یہ کیفیات ہوتی کیا ضرورتی بڑے خادم تھے ان کے کسی کو بھی اشارہ کرتے تو آ جاتا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ حضور چھوٹوں کو عزت دیتے تھے نوازتے تھے محبوبِ قریب حضرتِ ماز بن جبل کہتے میرے نصیب دیکھو میں یمن جا رہا ہوں حضور نے گورنر بنایا ہے اور نبی پاک علیہ وسلم مدینہ کی سرحادت تک مجھے چھوڑنے آئے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے اور پھر بندہ مٹ جائے ناکا پہ تو وہ بندہ کیا ہے حضور چھوڑنے آئے ساری باتیں بتانے کے بعد حبیب نے فرمایا ماز ایک بات آخری سن لے یا رسول اللہ وہ کیا فرمایا ہو سکتا ہے جب تو واپس آئے تو تیری میری ملاقات نہ ہو اور تو میری قبر سے گزرے حضرتِ ماز گھوڑے پہ بیٹھے تھے چھلانگ لگا کے قدموں میں آگئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے گورنری کیا کرنی میربانی کریں جنہ دے دل پر جانی وچھڑن کون رووے پھر تھوڑا یہ سب روگاندہ روگ محمد جستہ نام وچھوڑا حضور نہیں جانا یہیں رہنے دیں تو یہ مسند امام محمد بننبل میں حدیث موجود ہے محبوب نے کندوں سے پکڑ کے اٹھایا اور سینے سے لگایا فرمایا ماز تو جہاں بھی جائے تقویٰ اختیار کرنا میرا امتی اگر متقی ہو تو میں اس کے ساتھ ہی رہا کرتا ہوں شرط یہ ہے کہ پریزگار ہو متقی حضرت یہ ویسے کرنی سے حضور کو خوشبو آتی یہاں امتی بات نہیں مانتا عمل نہیں کرتا بلکہ تاریخیں دیتا ہے کہتا ہے نماز روزے آئیں گے تو پھر شروع کروں گا اور داڑی جب سارا سار سفید ہو جائے گا پھر رکھوں گا اور سچ تب بولوں گا جب ساری دنیا بولنے لگ جائے گی پہلے نہیں بولوں گا اوہ بھائی آج آغاز کر ابھی سے حضرت یہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو آئے بھی دو دفعہ آپ نے باتیں سنی ہوئی امہ بوڑی تھی ایک ادھر دیکھو میری طرف امہ بوڑی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا نرہ سننا حضرت یہ ویسے کرنی یہ داتا گانج بکش علیہ جویری نے لکھا ہے یہ امام شورانی نے لکھا ہے یہ تمام ان پر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہا بیٹے میں کمزور ہوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا چھوڑ کے نہ جانا ایک دن بڑی منت کی رو پڑے امہ نے کہا بیٹا جانا لیکن اگر حضور گارنا ہوئے تو تلاش نہ کرنا میں فالج زیادہ عورت ہوں اٹھ کے چل نہیں سکتی او بھائی حضرت یہ ویس کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی یہ امام شورانی کے جملے سیدہ شہ صدیقہ اندر سے پولنی کون ہے دروازے پہ کیا لفظ ہیں کیا انداز ہیں آج تو مرید بھی ٹیلی فون کرتا ہے کہتا ہے پیو صاحب تیار ہو جائے میں پہنچ رہا ہوں قریب آ گیا ہوں ذرا ریڈی ہو جائیں حضرت یہ ویس کرنی دروازے پہ کھڑے کون ہے بڑی آجزی بڑی درویشی کہنے لگے اممہ جی ایک فقیر ہوں یمن کا رہنے والا ہوں ایک فقیر ہوں ایک درویش ہوں یمن سے آیا ہوں محبوب سے ملنا ہے تب وہ تو گھر میں ہجرے میں تشریف فرمانی ہے باہر دیکھ لو مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو حضرت عویس کرنی کی آنکھوں میں آسو آئے کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک کرن سے فقیر آیا تھا یہ امام شورانی کا جملے ہیں حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا محبوب گھار آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ کوئی آیا تھا حضرت عائشہ نے سوال عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے کسی کی یہ امام شہرانی کے لفظ ہے کسی کی اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے کسی کی خوشبو آ رہی ہے کہا حضور کرن کرینے والا کو فقیر آیا تھا سلام چھوڑ کے چلا گیا انعبی عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آسو آئے میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بھوڑی ہے اس کی ماں محبوب اگر امام کے لیے کہتے ہیں چل کہ نا تابی بنے وہ سیاہ بھی نہیں بن سکے تابی تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا امام کو چھوڑ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بھوڑے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں میں نے چلے کرنے وظیفے پڑنے بھئی جب حضرت اب ایسے کرنی آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے بخاری مسلم رضا اللہ فی رضا الوالد فرمائے جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی اور جس کا باپ نراز اس کا آلہ حضرت فرماتے ایک سو ولی ایک جگہ پہ فرماتے ایک ہزار ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نام فرمان ہے نام آف کرنا تو فرمائے اللہ اس سو ولی کی نہیں مانتا والد کی بات مانتا اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو سمجھے حضرت یہ ویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا بڑا شوق ہے آپ یقین کریں میری طرح کہ بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چونکوں میں استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا اگر اس اس استقبال لیکن یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال پھر بعد میں کیا ہوا چلے گئے وہ لوگ ہم آگئے ہم بھی چلے جائیں گے مٹی دہتے مٹی رہنے ایمی قادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیاتے کل مٹی دے تھلے حضرت یا ویسے کرنی خیر تابعین ہے تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نہ یہ ہم نہ بتاتے بڑھائیں گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تحجد گزار بھی ہوں گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں وہ میں نے لگوا ہے بھر کچھ بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتے میرے جیسے مولی صاحب بھی بتاتے ہیں کہتے ہیں میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہ بھی بتاتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تھا تو تیس بچے تھے اب پورے اسی ہیں وہ بھی بتاتے ہیں ڈیڑھ صاف ہوتی تھی نمازیوں کی اب بھئی چھوڑو اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا بتانے کی بات ہے وہ ذکر کرنے کی بات یہ اللہ رسول کا راز ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا خاجہ اویسے کرنی رضی اللہ تعالی اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی ساری زندگی اما جب انتقال کر گئی نا خاجہ اویسے کرنی کی والد پہلے جا چکے تھے والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا اویسے کرنی میری باتوں کی سمجھا رہی ہے آپ حضران کیوں بھلا یہ کئی دفعہ جو نارشارے ہوتے ہیں یہ بڑی خرابی کر جاتا اصل کام رہ جاتا ہے دست بوسی کرنے والے کئی دفعہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ انسان کے اپنے بزائے پیچھے رہ جاتے ہیں کئی دفعہ مشکلات ہوتے ہیں اس لیے صوفیاء میں ایک ملامتی گروہ ہے ملامتی ناٹا صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا جو جاہدون فی سبیل اللہ فرمائے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے لرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے دیکھیں نا جب آپ کو کچھ برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے دبتا ہے کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں حضرت باجزید بستامی سلطان العارفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستام کے بازار سے لوگ دکانوں سے اٹھ اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجزید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے پھر کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ روک گئی میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا کہتے ہیں خجوریں تھی ریڈی پتہ رمضان میں خجوریں بڑی بکھتی ہیں کہتے ہیں میں آگے بڑا لوگ سلامیں لے رہے تھے ایک خجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں اٹھا کے نہ موں میں رکھ لی صرف موں میں لوگ کہنے لگے دفعہ کرو یہ بھی کوئی بندہ ہے جس نے روزہ ہی نہیں رکھا پی روکے اتنے لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا پھر جو سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کہ تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں فرماتے ہیں میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں بندے سارے بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک نے میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اتقاف کروں پر قصور سے نکل جاؤں کچھ پیر کہ کے آج چونتے ہیں کچھ سید کہ کے فرمانے لگے اٹھ بلے آ چلو تھے وس یہ اور جتھے وس دینی ساری انے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے چلو چلیں وہاں جا کے بیٹھتے حضرت اویسے کرنی کا یہ کمال رہا کمال رہا اس طرح حضرت بایزید نے خجور رکھ لی لوگ برا کہنے لگے چھوڑ کے چلے گئے فرماتے ہیں جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا نا تھوڑا آگے جا کے میں نے خجور پار نکال دی روزہ بھی نے ٹوٹا میرا خازم کہنے لگا مضور یہ کیا کیا فرمانے لگے رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب ہونے پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا بین دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا بڑا شاندار بڑا ہی شاندار ہوتا میرے محبوب نے اس کو بیان کیا حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا تمہیں ایک مبارک اور جو بین دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں ساتھ بار مبارک بار حضرت یہ بیعث کر اوہ یار دیکھے نا ایک معنے میں حضور نے یہ بھی بیان کی عبودہود میں موجود ہے مابو فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے کہ یا رسول اللہ نبیوں کا فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے یہ ایک معنے میں ہے ورنہ کامل ایمان انہیں کا ہے فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا کہ یا رسول اللہ صحابہ کا ہمارا نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے دوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے کہ حضور پر فرشتوں کا فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے تو معبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لفظیں حدیث کے دیکھا نہیں ہوگا پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز گربان کرنے کو تیار ان کی یہ خواہش ہو حضرت یہ ویسے کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا بن دیکھا جس نے دیکھا نہیں پر اس کی یاد میں تڑپتا دیکھا نہیں پر اس کی مالا جبتا حضرت ابو ذرگفاری نے پوچھا تھا ترگیب بد ترہیب میں حدیث ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے پر ہم ان سے ملے نہیں ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا تو معبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دے اللہ جمع کر دے لیکن کبھی کبھی نہ انہیں عزاز دینا پڑتا ہے یہ رب رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے مجبوری نہیں کسی بات بھی لیکن انداز کرم ہے ان لوگوں کو شانے دی جاتی ہیں دنیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا عزاز کوئی نہیں انہیں بڑے بڑے رتبے ملتے ہیں انہیں نوازہ جاتا ہے حضرت عوض چھپے رہے آئے نہیں لیکن محبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا نبی پاک نے ظاہر کرنا تو اگر محبوب بھی ظاہر کرنا پسند کرے پھر ہو جانا جائے پھر ظاہر ہے اگر وہ پسند کرے تو پھر ظاہر ہے جیم جان دا کو جی وسا نہیں ہوں جان یار نو دے تے شاد ہو جا اسے دل دے ہیں انفساد سارے دل دلبر نو دے تے ازاد ہو جا جیو رکھے عباد تے رو وسدہ تے جدو کرے برباد برباد ہو جا جیو رکھے عباد تے رو وسدہ تے جے کر کرے برباد برباد ہو جا بلکہ میں کہا کرتا ہوں وزن نہ بھی بنے تو شیر یوں ہونا چاہیے جے کر کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا چھوڑ نہ کر خموشی سے ہو جا حضور نے ظاہر کرنا پسند کیا تو خود نبی کریم علیہ السلام نے بلایا توجہ ہے میرے بھانجوں بات بات سمیٹنا ہوں مضمون مکمل ہو گیا اللہ کے حبیب تو دور رہ کے پیار کر توفے دیرے گھر خود پاؤن جائیں گے شرط یہ ہے کہ تو پیار کرو اور فرما برداری کر م Prisoner موسیقا شرط